بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو آج لاب کے لیے لیکھ رہا ہے کمرشل لہوری چنہ کمرشل لہوری چنہ اور انشاءاللہ یہ چنہ آپ بنائیں گے آپ نے بہت ساری ریسپیاں دیکھیں ہوگی اور بہت ساری جوانا چینل دیکھیں ہوگے یہ ہماری ریسپیاں ٹرائی کریں کم بزرڈ میں اور کم لگت میں اور کم زیادہ پرافٹ دار جوانا یہ انشاءاللہ تعالی جی آپ کو جو ریسپی دیئے نا وہ ریسپی ہے اور یہ دیکھیں میں نے جوانا دو کلو چنہ لیے اس میں ایک کلو مسور دال ڈال دیئے اور اس کو جوانا کم سو کم جو چنہ اس کو میں نے چنہ کو الگ پڑی میں ڈالا تھا مسور دال کو الگ ڈالا تھا چنہ جو ہے وہ میں نے تین گھنٹے پڑی میں ڈالا ہے دال مسور جو ہے وہ ایک گھنٹہ ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی اس کو آوال کے لیے رکھتی جاتا اور چنہ گل گیا میرا مسور دال بھی دیکھیں اور دیکھیں اس میں میں نے جوانا تین چمچ زیرہ اور تین چمچ کالی مارچ اور ایک چمچ چینہ نمک ایڈ کرنے آپ نے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کرنا یہ دیکھیں یہ تین کلو ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو سو ڈیٹھ سو پلیٹ سے بھی زیادہ انشاءاللہ چینہ بنا کے میں تکھاتا ہوں چینہ نمک ایڈ کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس جوانا چمچے کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا اپنے یہ کالی مارچ اور زیرا اور آپ کا چینہ نمک جوانا وہ بالکل آپ نے مکس کر دینا تا یہ جوانا اس کے اندر جو ڈیلی ہیں شیلی ہیں یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ڈیلی ہیں ان کو میں ابھی مسلوں گا اور فیلوں گا صحیح نہیں آپ نے بھی ایسے مسل لینا اور اس کے بعد ایک پتیلہ لینا پتیلے میں آپ نے صرف ایک کلو آئل ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں تین کلو چنا ہو تو تین کلو آئلو میں یہ بات نہیں کرتا یہ دیکھیں ایک کلو اور ایک کلو سے بھی کام ہوگا میرے خیال میں نو سو گرام جا آٹھ سو گرام ہوگا تین پا ہوگا ابھی اس کے نیچے آگ لگا دیئے اور گرم مسالے ہیں کچھ لونگ ہے کچھ کالی مرچ ہے زیر ہے اور موٹی لچی ہے چھوٹی لچی ہے اور پھول ہے اور دالچینی ہے تھوڑی سی باس یہ دیکھیں یہ اچھی طرح اس کو گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں دوسرے مسالے ڈال لے اس میں آپ نے کمرشل آپ نے بنانے ہیں لہوری چنا کر آپ نے بنانے ہیں تو اس میں آپ زین میں رکھیں آپ نے جو لال مرچ ہے اس کا استعمال نہیں کرنا آپ نے اس میں جو انا دڑا مرچ کا استعمال کرنا ٹھیک ہے جی اور اس میں میں جو انا لال مرچ بالکل نہیں ڈالوں گا اور صرف دڑا مرچ ڈالوں گا اور یہ میں نے دیکھیں چار چمچ دڑا مرچ ہے تین چمچ نمک ہے ڈیٹھ چمچ حالدی ہے بس یہی مسائلیں ہیں اور یہ ہی ڈالنے ہیں آپ نے بھی اور یہ ہی ڈال کے آپ نے لہوری چنہ بنانا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جو لہوری چنہ بنے گا نا وہ انشاءاللہ لوگ انگلیاں چاٹیں گے بولیں گے کہ ما شاءاللہ یار اتنی پیاری ریسپی اور اتنی خوبصورت ریسپی آپ نے قصے سے سیکھی ہے ہمیں بھی سکھائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی پانی نہیں لگایا ابھی تک بلکل اس کو جب آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ جو دڑا مارچ آنا یہ تھوڑی تھوڑی آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ تھوڑی سی پکنی شروع ہو گئی ہے مطلب اس میں تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے پھر پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد پھر آپ نے جو آنا اس کو تھوڑا سا پانی خوشک ہو پھر تھوڑا سا پانی لگانا ہے اور اس کو کم سو کم آپ نے پانچ سے داس منٹ بنائی کر لینا ہے اس کی یہ مسائلے کی اور کوئی چیز نہیں ڈالنی نادرک نا لسن نا ٹمٹر نا پیاز کوئی چیز نہیں ڈالنی اور انشاءاللہ اللہ 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 کے حکم سے انشاءاللہ ایسا بنے گا کہ آپ لوگ بھول جیں گے انگلیاں چاٹیں گے جو بھی کسٹمر کو آپ سیل کریں گے وہ بھی انگلیاں چاٹے گا نہیں چاٹے گا میرے کو کمنٹ میں آکے بتانا کہ بھائی آپ کی ریسپی غلط ہے میں انشاءاللہ جرما نہ دوں گا اس بات کا کہ جو میری ریسپی غلط کو ثابت کر دیں میں نے زندگی بار ریسٹورنٹ کا کام کی ہے میں نے یہ اتنا اس ریسٹورنٹ کو اپنا ٹیم دی ہے کہ میری جو نوال سفید ہو گئے لیکن میں جو ریسپی دیتا ہوں آپ لوگوں کو وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے اٹھائی جائیں اس کے پوچھ کے اس کے پوچھ کے نہیں میں اپنی زندگی کا سپیریس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میری زندگی میں میرے ساتھ ہوا ہے میں زندگی میں جو کچھ کی ہے اور پائے جو میند کی ہے جو کھانے بناتا ہوں جو ہر چیز میں جو اپنی زندگی کا سپیریس میں نے پوری زندگی لگائی اس میں جو ہے نا میں ایسے نہیں آپ کو ریسپی دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں آپ جو بزار سے چنے لیتے جانے لینے جاتے یہی کلر ہوتا نا یہی کلر ہوگا آپ کا چنے کا اور یہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کا مشہور ترین چنے والا جو آس پاس ہوگا نا اس کے چنے آپ نے لے کر آنے اور یہ چنے میری ریسپی لے کے آپ نے یہ چنے بنانے ہیں اور اگر آپ اس کے چنے اور نہ بھول گئے تو پھر میرے کو بتانا اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت بہترین ریسپی ہے اچھی ریسپی ہے آپ گھر میں ٹرائی کریں کمرچل بنائیں ریسٹورنٹ میں بنائیں انشاءاللہ تعالی اللہ باگ آپ لوگوں کے ریچک میں پڑھ کر ڈالیں اتنی دیر تب ملتے ہیں ہمارا چینل سکسرائب